ہیلو گائز اسلام علیکم تو کیسے ہو آپ سب ٹک ٹاک مزے میں یا اس گیم پلے میں لاس میں جو انٹینس فائٹ ہوئے نہ اتنا انٹینس فائٹ ہوئے نہ کہ میں بتا نہیں سکتا ایک سکوارڈ تھا انہوں نے میرے سارے ٹیمیٹس کو نوک فینش کر دیا میں اکیلے رہ گیا اور ان سکوارڈ پہ میں نے پورا کلچ کیا تو کافی زیادہ انٹینس گیم پلے ہیں آپ لوگ ضرور دیکھو بہت مزائے گا اب ادھر آگے ایک گھاڑی جا رہی تھی تو ہم نے ان پرش کر دیا تو آپ لوگ دیکھو انچائی کریں تو یہاں پر مجھے دو کل ملے ایک میلے گھاڑی سے مار گیا دوسرے کو ایک ایم سے مار دیا تو اسکوارڈ کو فینش کرنے کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے کہ ایک اور سکوارڈ آ گیا تو ہم سے بھی فائٹ کرتے ہیں آپ لوگ دیکھو اسکوارڈ کو ماننے کے بعد ہم بندے سپورٹ کر رہے تھے یہاں پر ڈروپ آئی تھی ہیں اس پر ایک سکوارڈ تھا اوپر جو ہلے اس پر دو سکوارڈ تھے تو تین سکوارڈ ہو گئے ایک ایک گھڑی میں سکوارڈ آ جائے گی چار سکوارڈ ہو گئے ایک ہم ہو گئے تو پانچ سکوارڈ ہو گئے ایک سکوارڈ جو ابھی پیچھے سے پھر سے آئیں گے تو چھ سکوارڈ تھے کے پانچ سکوارڈ ادھر لڑ رہے تھے کافی انٹین سیچویشن ہو گیا تھا اب لوگ دیکھو مرک دیکھو مرک دیکھو مرک دیکھر پانچ سکوارڈ کہ مجھے کہاں سے پڑی تو میرا ٹیم میڈ مجھے روایب دے رہا تھا پیچھے سے وہ ایک اور سکوڈ آ جاتا ہے تو کافی غلط سین ہوا تھا کیونکہ پیچھے بھی بن دیتے آگے بھی بن دیتے تو دیکھو کیسے نکالتے اس کو اوپس اوکی یہ دھویں دھویں اڑا رہے ہیں یہ جو پیچھے والا سکوڈ تھا تو اس کو تو مار دیا میرے ٹیم میٹ جو سامنے اوپر ہل والو پر رش کر دیتے یہ دونوں ناک فنش ہو جاتے یہ کیپٹن ڈیول وائٹیو سیونٹی سیون ان سے میری فائٹ ہوگی پھر لیکن زون آ جاتا ہے میں واپس آ جاتا ہوں میں کیونکہ زون کافی چھوٹا تھا ڈیمیج دے رہا تھا تو میں نے زون میں ہی ان کا ویٹ کیا لیکن یہ لوگ بالکل نظر بھی نہیں آ رہے تھا کافی دور تھا تو میں سپریے دینے کی ٹرائی کی لیکن یہ لوگ کافی دور تھے ان سے میری فائٹ ہوگی اب لوگ دیکھو تو یہ لوگ گھڑی لے کے زون میں چلے گئے تو پھر میں بھی زون میں آ گیا ان لوگوں نے مجھے کافی فائر دیا میری گھڑی بھی خراب کر دی لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے کور میں آ گیا اب ان سے میری فائٹ ہوگی آپ لوگ دیکھو ان سے میری فائٹ کافی لمبی ہو گئی تھی وہ یہ تین بندے تھے وہ اکیلا تھا اب ان میں سے ایک بندے کو میں نے کافی ڈیمیج دے دیا لیکن لیپ سے میں بالکل اوپن میں تھا تو میں نے ایک سموک کیا تھا کہ مجھے کور میں سکے دور سے سپریے نہ آئے ایکسلنٹ بارک صحیح جلتا ہے اب ان میں سے ایک بندے کو میں نے نوک کر دیا لیکن مجھے جگہ چینج کرنی تھی کیونکہ ایک ہی جگہ پہ بیٹر ہو گئے تو سارے ادھری پیگ دیں گے تو میں ٹائم ٹو ٹائم جگہ چینج کر رہا تھا تک کہ یہ لوگ کنفیوز ہو سکے وہ مجھے کوئی اچھا سا انگل مل سکے تو آپ لوگ دیکھو مجھے انگل مل بھی گیا اب لوگ انہیں دیکھا کہ لوکیشن چینج کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو میں نے پھر سے لوکیشن چینج کی اب یہ لوگ جو اوپر گھر پہ دیکھ رہتے ہیں میں ان کے کلوز آ گیا یہ لوگ بھی زون میں آ رہے تھے یہ تین بندے تھے وہی تین بندے تھے جنہوں نے میرے ٹیم میٹس کو مارا تھا تو آپ لوگ دیکھو رونڈے پھر میں بھی ہمارا سکتا ہے اب انکا ایک بندہ میں نے نوک کر دیا یہ سیونٹی سیون یہ کل میرا چورو بھی ہو جائے گا کیونکہ پیچھے ایک اور سکواڈ آ گیا اب آگے ایک سکواڈ ہے پیچھے ایک سکواڈ ہے بیچ میں میں اکیلا تو اس بندے کو بھی نوک کر دیا اسیدہ نیٹ کر کے اس کو فنش کر دیتا ہوں سب یہاں پر میں بیچ میں بالکل پس گیا تھا تو میں نے کہا چلو ایک سکواڈ پر رش کر دیتا ہوں تو کم سے کم ایک سیٹ جو خالی تو ہو جائے گا تو میں نے ان پر رش کر دیا لیکن پیچھے والی بھی مجھے ڈیمیج دے رہتے اسی کے ساتھ یہ سکواڈ تو وائپ کر دیا اب سامنے جو پورے چار بن دیا گئے اور میں ایزان سے بھی باہر ہوں تو ان سے میری فائٹ ہوگی لیکن یہاں پر میں مر جاتا ہوں ایک بندے کو میں نے نوک بھی کر دیا لیکن رائٹ پر دوسرے کے ساتھ وہ مشین گنتی جیت رہی تو اس نے مجھے فینش کر دیا ہاں کیا تھا گیا ہمٹو فور نین والے بھی تو یہاں پر لیف والے بندے کو میں نے نوک کر دیا لیکن اسی ٹائم رائٹ والے بندے نے مجھے مارا تو یہاں پر یہ گیمپلے انڈ ہوتی ہے کافی انٹینس گیمپلے تھی تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتاؤں کہ آپ لوگ کو یہ گیمپلے کیسے لے گا ملتے آپ لوگ کے ساتھ نیکس گیمپلے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے آپ لوگ کے ساتھ